گھنڈے اور بوٹ کے زور تلے اٹھنے نہیں دے گا لیکن اٹھتا گیا نکلتا گیا وہ خوف اور خیبر پختنخواہ کے پہاڑوں سے اور ان کے چھٹیل میدانوں سے پشتونوں نے سب سے پہلے جس خوف کے بت کو پاش پاش کیا اومبروچستان سے ہوتا ہوا آج سندھ کی دیلیس پہ پہنچ چکا ہے اور کراچی میں سیویو پہ ادراباد کے ہر چوک گلی اور محلے میں ٹنڈوالیار میں اور میر پور خاص میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاروں کی تعداد میں اوم کس طرح جوش جذبے اور ولولے سے نکلے میں آپ کو بتا دوں لوگوں کا جوش ٹھنونی تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھٹھن سے یا آپ نے کسی کے گلے پہ کسی انسان کا ٹنٹ میں دبایا ہو اور اچانک اس کی جن چھوٹ جائے میں نے سندھ کے لوگوں میں کراچی کے لوگوں میں وہ جنون دیکھا ایسے جذبے سے نکلے ایسے جذبے سے نکلے کہ میں حلفل کہتا ہوں جب میرپور خاص میں سات کلومیٹر تک جوان میری گاڑی کے ساتھ باگتے رہے اور جس چوک پہ جل خطا وہاں پہ پہ پہنچے تو میں ان لوگوں کی خان کے ساتھ محبت کو اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے والحانہ پن کو ستائیس کیے بغیر نہیں رہ سکا آپ لوگ تو نہ نعرے لگا رہے ہیں نہ موبائل آن کر رہے ہیں بھائی میں مدعبات کے لوگوں نعروں میں بھائی میں مدعبات کے لوگوں سنیں درہا تھوڑی سی آپ وہ مطلب کی سنجیدہ باتیں کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں آپ خان کی تمام تکاریر جو نو مئی کے بعد انہوں نے کی ہیں آپ بلخصوص اور بلہ موم جب پی ڈی ایم کی حکومت اپریل دو آزار بائیس میں آئی تو اس کے بعد جو خان کی تکاریر ہیں ان کو دوبارہ سنیں خان نے ہر تکریر میں ایک بات کہی ہے کہ پاکستانیوں اپنے ڈر رہ نہیں ہیں یہ ڈر کی باتوں کیوں کر رہا تھا آپ بسکر کر رہے ہوگی وہ ڈر کی بات کیوں کر رہا تھا کیونکہ واقعی حقیقت میں پاکستانیوں کو ڈر آیا گیا اور اس ڈر نے پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں دبکنے پہ مجبور کیا پی ڈی ای کی قیادت کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ برطاؤ کو دیکھتے ہوئے قیادت انڈرگراؤنڈ بھی اور جبر کا تسلسل جاری رہا آپ نے دیکھا زمانتیں ہو جاتی ہیں لیڈر چھوٹ سے نہیں ہیں کیونکہ نواز شریف کے یہ گماشتیں یہ جتلانہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو اندر کرتے ہیں تو عدالتیں اور تمام اداریں اتنے اہل نہیں ہیں کہ ہمارے گریفتار شدگان کو رہا کرا سکیں اور پھر آپ نے دیکھا خان کی یک کے بعد گریفتاریاں اب یہ تک دو سو دو کیسز ان کے خلاف رجیسٹر ہو چکے ہیں ایک لانت تو بنتی ہے اس حرکت میں پھر آپ دیکھیں خان کی زمانت ہوتی ہے اگلے کیسز میں گریفتار ہوتا ہے اور یہی رویہ خواتین کے ساتھ سنم جاوید کی زمانت ہوتی ہے باہر آتی ہے گریفتار ہوتی ہیں اصد کیسر بار بار گریفتار ہوتا ہے باہر ہوتا ہے پھر جیل جاتا ہے شاریار افریری سات دفعہ سیون ایم پیوں میں گریفتار ہوا چودہ دفعہ پرچوں میں گریفتار ہوا ہر دفعہ جیل سے جب باہر آیا اس کو پھر گسیر تھی ہوئے جیل میں لے گئے کیا بتانا چاہتے تھے کہ عدالتوں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہمارے گریفتار شدگان کو رہا کرائے اور اب انکوں میں دور جوننے کے برابر عدالتیں زمانتیں دیتی گئی جس طرح علیم عدل شیخ کو زمانت رہائی پھر گریفتاری ابھی بھی گریفتار ہے اب اس کا علاج کیا ہے کیونکہ سنے سنے موسیقی 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 اگرے سنے جب شریار افریدی کو رہا کراتے کراتے میں تھک کیا تو میرے اسلام آباد آئی کورٹ کے جج کیا کے فریاد کی میں نے کہا چار پانچ مئینوں سے اس بندہ خدا کی رہائیہ ہو رہی ہے رہا نہیں ہو رہا ہے تو میں نے کہا حضرت یہ رہا کب ہوگا تو سلام ہے اس جج جس کا نام بابر ستار ہے انہوں نے اس کو جیل سے طلب کیا آئی جی کو بلایا چیف کمیشنر کو بلایا کہ میں رہا کر رہا ہوں یا کسی ادارہ نے اس کو گریفتار کیا یا خواہ ہوا یا خائب ہوا تو پھر آپ نے پی اندر جائیں گے آج بھی آج بھی شہریہ رازات پھر رہا ہے یہی عمل یہی اختیار پاکستان کی تمام ہائی کوڑ کے ججوں کے پاس تھا یہ تمام جج اسی طرح ہمارے قیادت کو رہا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے صرف زمانت قبول کی رہائی نہیں دی عبدالیہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم فریاد لے کر گئے سبریم کورٹ میں اور نام کا تو قاضی ہے قاضی فائز عیسیٰ فریاد کی ہم نے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے پروپولر سیکنڈر اقوان ہو رہے ہیں ہمارے گروں پہ چاپے ہیں ہمارے کاروبار بند کیا جا رہے ہیں ہمارے امیدواروں کے کاغذاتِ نامزد کی ریجیکٹ ہو رہے ہیں ہم نے کہا یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے اچھا میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں اگر وہ ٹی وی دیکھتا بھی تو پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا کب یہ ظلم دکھا رہی ہے لیکن افسوس ہوتا ہے پاکستان کے قاضی والکزات کے اس رویے پہ کہ وہ کہتا ہے اچھا کوئی شہادت ہے کہ پاک پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پورا پاکستان چیخ رہا ہے پورا پاکستان فتنہ فساد جبر کا شکار ہے ہمارے قاضی والکزات کو پتہ ہی نہیں پھر فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو لیول پلائنگ فیلڈ بھی جائے گی مقدمہ چل رہا ہے تاریخ ہو جاتی ہے اور پلے کا کیس آ جاتا ہے ایک مشکوک شخص اکبر اسبابر کہتا ہے پی ٹی آئی کو نقصہ مت دو نشان مت دو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بہنی منبر ہو اور مانتا کیا ہے کہ اپنی پارٹی کا نشان نہیں ہونا چاہیے کہ شاہ رائی کوٹ تاریخ ساتھ فیصلے میں قرار دیتی ہے کہ یہ آرٹیکل ستھارہ کے منافی ہے کہ کسی بھی پارٹی یا ان کے لاکھوں یا کروڑوں ہوتر سے نشان چین لیا جائے اور بلہ بحال کرتی ہے سپریم کوٹ کہتی ہے آپ نے پشاور میں کیوں یہ نکات کیا میں پشاور میں کروں یا چاکی وڑا میں کروں آپ کئی سے کیا کھا ہوئے آپ کئی سے کیا تعلق ہے پھر فرماتی ہے پشاور آئی کوٹ کیوں گئے کیوں پشاور آئی کوٹ عدالت نہیں ہے آپ کی مردی کی عدالت میں جاؤں گا اور اخیر میں ایک شرمناک فیصلے کے ذریعے کہتی ہے کہ دس کروڑ عوان کو یہ جمہوری حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے منپسند پارٹی کے نشان بیٹ پہ مہر لگا ہے یہ واہ آپ کے اس انصاف کے میار پہ کیا آپ بات کہنے ہیں کوسا صاحب لیول پلائنگ فیلڈ میں پیش ہوتے ہیں تو قاضی کو بتاتے ہیں کہ حضرت جس کیس کو آپ سن رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ آپ نے تو وہ زمینیم سے چین لی پاکستانیوں سپریم کورٹ کا یہ پتبودار متاسب اور نواز شریف کو نواز لے کہیے فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک شرمناک باب رکم کر چکا ہے اور منصفوں کو سن لینا چاہیے کہ جب منصف عدالتی منصف کو عدالتی منصف کو اور عدالتی اختیار کو سیاسی مسئلہات اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں تو تقریب نہیں تلہیق واجب ہو جاتی ہے میرے پیارے پاکستانیوں کراچی کے لوگوں کراچی آنے سے پہلے اسی روز میں خان سے ملا آڈیانا جیل میں تو مجھے کہتا ہے کہ کراچی میں اسی طرح پیرنا ہے جس طرح میں کراچی کے گلی گلی اور چوکوں میں پیرا ہوں سنے ان کو بتانا ہے یعنی آپ کو بتانا ہے کہ آپ چپنے کا تبکنے کا ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے خان کہنا تھا کہ آٹھ فروری تک نہ کہ صرف اوٹ کو بچانا ہے اس کا تحفظ کرنا ہے بلکہ خان کہنا تھا کہ امپیرین ٹھائکرز کو کہے کہ آٹھ فروری سے بہت قبل آپ نے خوف کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے گلیوں میں نکلنا ہے اپنے چوراؤں میں نکلنا ہے اگر میں پشاور بلوچستان پنجاب اور اسلام آباد کے ہر کانے میں ہر گلی میں پھر سکتا ہوں چلنج کر سکتا ہوں تو کیا جیدے کہ ہر پاکستان یہ نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں یہ تاریخی پیسلکون اور ناظرک لمحات ہے پچیس بیس دن رہ گئے یہ الیکشن میں اگر آج کی جلسے پہ جمع ہوتے ہو اور میرے جانے کے بعد یا امیدوار یا کسی مجبوری کے تحت وہ خود نہیں نکل سکتا ہے اور آپ لوگ پھر کنونسن جلسے کارنر میٹنگ نہیں کرتے ہیں تو سنو کہ پھر تم لوگ بزدل ہو تم سنو وہ کہتے ہیں علاوہ ایپال کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو ایا کنابد و ایا کناستائین پہ یقین رکھتے ہو تو پھر لا دی قدر کیسا وردی کا خوف کیسا جبر کے تابوت کو پاس پاس کرنا ہوگا مروہ تیرے جان سار مروہ تیرے جان سار مروہ تیرے جان سار مروہ تیرے جان سار سلم کے یساب دے ہم نے ایمان دے سلم کے یساب دے ہم نے ایمان دے ناری ایبراہیم ناری ایبراہیم اب آجے سنیں میرے پیارے پاکستانیوں میں آخیر میں تین باتیں کرتا ہوں نمبر ون وعدہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ گلیا یہ محلے یہ چوبارے یہ سڑکے یہ فٹ پات یہ شہر تمہاری ملکیت ہے کسی آبر کی ملکیت نہیں کسی جابر کی ملکیت نہیں تو اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں اپنے شرگوں پہ تان کے سینہ تان کے پی ٹی آئی کا جنڈہ اٹھا کر نکلو اگر آج تمہاری کٹ سے تمہارے جبہ ہونے سے کسی کو جورت نہیں آتی ہے تو آئندہ بھی ایک مٹی بند کی تکا دو کہ پی ٹی آئی کے ٹیگر خوف کو پاش پاش کرتے ہیں یہ رہی پہلی بات خان خان کا پیغام تھا نمبر دو آپ کے امیدوار پاکستان تحریق انصاف کو امیدوار درہ رائٹ کر دیں ظہور بسود ایل اے ٹو تیٹی سیون انتخابی نشان پلن میرے ساتھ کڑا ہے انتہائی بہترینی خان کانون کے پیشے زوا بستا ایک شریف النفس ایک بہادر وکیل آپ کے اور خان کے اعتباد کبزہر ظہور محسوس ایدیکیٹ جہاں پہ ریلی ہے جہاں پہ ریلی ہے ون زیرو پی ایس ون زیرو فور انجد جان انتخابی نشان لیپٹا اور آپ دیکھ لیں مالا کرے گا حنیب سواتی مالا کرے گا ایک سیکسو پانٹ وکیل ہم آپ کو آپ پر تھا کے دکھاتے ہیں آپ کو نظر آنے چاہیے بھائی تو پھنی پھنی ہے یہ دیرے ہیں نا اس کو لائے دیرے آپ بتاؤ اس لئے میں بھی بلوں گی دیرے ہوں ساری دیرے وہ نہیں کرتا ہے یہ دری ساتھ چھول دے اور سارے دیرے جانے رہے ہیں آجا آپ آگے سنو یہاں وہ کمی نہیں ہے ہم رین ملک یہاں پہ موجود ہیں ہم رین ملک کے لئے تعلیہ پارٹی پارٹی کے ساتھ وفاداری نباتی ہوئی ہے محترمانے پہ شمار قربانیاں ہونے کے باوجود پارٹی نے جب ٹکٹ کے معاملات پہ ڈسپیوٹ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیا اور دسپردام دی یہ یہ افراد جو میرے دائمائے گڑے ہیں یہ خان کے نمائندے ہیں تری کے انصاف کے نمائندے ہیں یہ خان کے کاث کے سپائی ہیں پاکستانیوں ان کے نشانات پہ مور ثبت کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ خان جیل میں بیٹا ہوا آپ کی طرف ان کی نگائے ہیں آپ کی طرف ان کی نگائے ہیں پھر الہودین آغا پی ایس ایک سو پانچ پارٹی کے ساتھ وفاداری نباتی ہوئے انہوں نے دسپرداری کا اعلان کیا ایسے قربانیہ دینے والوں کو دل سے جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں تو پاکستانیوں آخری بات اور ترتے ہوئے یاد رکھو اس ملک میں جبر ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو تانہ دار کی تانہ داری کا خاتمہ چاہتے ہو قانون کی اکمرانی چاہتے ہو سپریمیسی افلاح چاہتے ہو آزاد اور پا توقیر ادویہ دیکھنا چاہتے ہو آئے ہمارا ہاتھ بٹھائیں ہمارا ساتھ دے خان کا ساتھ دے پٹھنائی کا ساتھ دے واضح کرتے ہیں آج فروری کو پاکستانیوں نے خان کو شرخ رو کیا تو پاکستان میں کبھی کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ کسی گھر میں برے بغیر وارڈ کے گوش سکے کسی تھانے دار کی یہ جورت نہیں ہوگی کہ کسی بے بنا پاکستانی پر لاجی برسا سکے تو آئیے میرا ساتھ دیجئے مل کے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں پاکستان مدہ نہیں آرہا سئی سے جملالکار کے بولوں پاکستان عمراند خان پی ڈی آئی پاک سید شہدہ پاک فوٹ آپ سب کی محبتوں کا بہت مشکور ہوں جو جوان ہمارے ساتھ جانے ہیں